مجھے سب سے پہلے میں بات کروں گا مائکرو ویوز کی مائکرو ویوز کیا ہوتی ہے مائکرو ویوز آردہ ریڈیو ویوز دیٹا یوز تیو پروائید ہائی سپیڈ ٹرانسویشن مائکرو ویوز دیو ہے یہ ریڈیو ویوز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ڈیٹے کو زیادہ فاسلی ٹرائیور کرواتی ہوتی ہیں مائکرو ویوز دیو ہے آپ کی آواز کو آپ کے ڈیٹے کو آپ کی تصویلوں کو لارج ڈیسٹنس پہ ٹرانسویر کر سکتی ہیں ڈیٹا ٹرانسویٹڈ سرو ایر سو ون مائکرو ویوز سٹیشن ٹو اڈر سیمیلر ٹو ریڈیو سیگنل مجھے مائکرو ویوز کی مدد سے ہم ڈیٹا سینٹر سے ریسیور کی طرف ہسانی سے ٹرانسویر کر سکتے ہیں مائکرو ویوز جو ہے ان کی ایک اہم خاصی ہے جو ہے جو ہے جو ہے لائن آف سائٹ ٹرانسویشن ہوتی ہیں لائن آف سائٹ ٹرانسویشن سے کیا مراد ہوتا ہے کہ اس میں ڈیٹا جو ہے سٹیٹ لائن میں ٹرامل کرتا ہے ایک لائن میں ٹرامل کرتا ہے مائکرو ویوز جو ہے اس میں ویوز ہے وہ سٹیٹ ہوتی ہے اس لئے اس کو آم طور پر اونچے اونچے ٹاور پر لگائے جاتا ہوتا ہے تاکہ ان کے ڈرسطے میں کوئی رکاوٹ نہائے ان کے رستے میں اگر کوئی رکاوٹ آئیں گے تو میکروب آمک که دیتا کر سکتے گی یہ مشل رہا بعد آپ کو میکروب آنچان کر سکتے گی سکتے گے میکروب اس stations تو پروجید میکروب آنچان میکروب سکتے گی اس سے بیٹ سے تیس میکلا فاصلی بیٹ سے تیس میکلا دنچ پر لگایا جاتا ہے ہاتھ سکتے گی سکتے گی سکتے گی پیچ گی تقییق لیتا ہے اور اس کو پھر transfer کرتا ہے اگلے station کی طرف in this way transferred from one place to another place data there should be no building on mountain between microwave station microwave station کے درمیان ان کے رستے میں کوئی building یا کوئی mountain نہیں آنی چاہیے اگر ان کے درمیان میں کوئی رکاوت آ جاتی ہے تو data transfer نہیں ہو سکتا اگر میں اس کی diagram آپ کے ساتھ شیئر کروں تو microwaves کی diagram آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں microwaves اس میں آپ دیکھتے ہیں 20 سے 30 miles کے فاصلے میں جو زمین ہے اس کا تھوڑا سا shape جو ہے وہ curvature chain ہو جاتا ہے bend ہو جاتا ہے یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہوئی ہے یہ شاید bend ہے یہ bend نہیں ہے یہ straight line میں ہے کیونکہ زمین جو ہے وہ تھوڑی سی گول ہے تو اس لیے ہمیں ہر 20 سے 30 mile کے فاصلے پر ایک station لگانا پڑتا ہے یہ line of side ہوتی ہے یعنی straight line میں data کو transfer کرتی ہے لیکن ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہی ہے یہ آپ کے data کو send کرنے کے لئے جوز کی جاتی ہے یہ diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچہ اگلی جو ہے آپ کے پاس communication satellite ہے communication satellite use wireless communication over large distance بچہ آپ نے پوری دنیا میں جس جگہ پہ data send کرنا ہے کو ہم communication satellite کی مدل سے send کرتے ہیں communication satellite میں وائرلیس کنیکشن ہوتے ہیں ریڈیو ویویوز ہوتے ہیں ہائی سپیڈ ریڈیو ویویوز ہوتے ہیں communication satellite میں ہم ایک earth based station use کرتے ہیں تو satellite are placed around the globe about 22,300 mile about the earth زمین سے تقریباً 22,300 mile کے فاصلے پہ ہم ایک satellite station لگاتے ہیں تو satellite send microwave signal from earth based station زمین سے ہم signal بہتے ہیں satellite پہ satellite سے پھر زمین پر آتے ہیں تو یوں communication آپ کی پوری دنیا میں جہاں مرنی ہو سکتے ہیں transmission from earth station to satellite is got happening جب ہم transmission جو ہے وہ earth سے یعنی زمین سے satellite کے طرح بہتے ہیں اسے uplink بولتے ہیں definition یاد کرنے جیے گا یہ uplink کی تو downlink کی آتا ہے جب transmission جو ہے satellite سے earth station پر آتی ہے اسے downlink بولتے ہیں یہ definition یاد کرنے جیے گا communication satellite and important advantages of satellite is that large volume of data can be communicated advance communication satellite کا ہمیں جہاں فائدہ آتا ہے کہ ہم ایک وقت میں کافی سارا data جو ہے وہ send کر سکتے ہیں پوری دنیا میں جہاں مل گئے اس کا disadvantage یہ ہے کہ اگر موسم خراب ہو جائے bad weather condition آجائے تو ہمارا data جو ہے وہ quality میں low ہو جاتا ہے data transmission slow ہو جاتی ہے یہ diagram آپ دیکھ سکتے ہیں اس diagram میں آپ کو یہ چیزیں واضح ہو جائے گی ہم نے ایک earth سے باہر زمین سے باہر ایک satellite لگایا ہوئے اور ہمارے earth base station سے signal بھی جاتے ہیں satellite پھر satellite سے زمین پہ وہ signal آتے ہیں بیسکلی سٹلائٹ کمیونکیشن آپ لائیو جو ٹی وی چینل دیکھتے ہیں آپ جو لائیو نیوز سنٹے ہوتے ہیں وہ بیسکلی سٹلائٹ کمیونکیشن سے ہی آ رہی ہوتی ہے سو بچھے آخری ٹاپک آج کے دن کا موبائل کمیونکیشن موبائل کمیونکیشن موبائل کمیونکیشن سے مناب ہوتا ہے چلتے پھرتے حرکت کرنا ہے یعنی آپ کے پاس اکثر موبائل فون ہوتا ہے موبائل فون میں آپ چلتے پھرتے بات کر رہے ہوتا ہے آپ کمرے کے کورن میں بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں آپ مطلب جو ہے وہ یہ ہائی سپیڈ ریڈیو ویپس ہوتی ہیں موسیقی